سن کے ستتیگان میں شبد نہیں لکھ سکتا میں اور چاہے جتنا مول لگا دو تنک نہیں بکھ سکتا میں آتنک واد الگا واد سے کبھی نہیں لکھ سکتا میں کائر تاکہ گیت گزل اور چند نہیں لکھ سکتا میں میں سینک کے ساتھ رہوں گا جو سیما پر کھڑا ہوا دیش کے سواب ایمان کی خاطر خودداری سے اڑا ہوا لاکھوں شول بچھا دو پتھ میں ایک قدم بھی نہیں رکھے گا اور گھر گھر آگ لگا دو چاہے ایک شیش بھی نہیں جھکے گا اور کتنے دیپ بجھا دوگے تم نتے نیا آپ دیپ جلے گا اور اب جو دیپ پرجولیت ہوگا وہ طوفہ سے بھی نہیں بجھے گا اس دیپ جوت کی جوالہ لے کر اس دیپ جوت کی جوالہ لے کر لنکا دہن شروع ہوگا تارنی تاپ کی طاقت سے اب بھارت وشوت گروہ ہوگا تین رنگ کا نہیں بستر یہ بھجا دیش کی شان ہے پچھلے دنوں مجھے ایک کاریٹم کا سنچالن کرنے کے لیے سری نکر کشمیر جانا پڑا وہاں پر مجھے جب کاریٹم سماعت ہو گیا چار بجے تھے ہم نے کہا کہیں اچھے درشن کروا دو انہوں نے سمجھا کہ بھگوان کے درشن کرنا چاہتے ہیں آئیو جکو نے ہمیں ایک امتیاج ڈرائیور کے ساتھ شنکرہ چاری جی کی درشن کرنے کے لیے بھیج دیا ہم ڈل لے کے کنارے وہاں پہنچے تو پانچ بچ چکے تھے وہاں پر سرکشا کے لوگوں نے کہا کہ پانچ بجے بعد یہاں شنکرہ چاری کے درشن آپ نہیں کر سکتے آپ کو صوبے چھ بجے آنا پڑے گا میں نے امتیاج کو کہا میں نے کہا امتیاج تمہاری گاڑی کا تیل بھی جل گیا اور ہمیں بھگوان کے درشن بھی نہیں ہوئے امتیاج کی ڈوٹی رات کی تھی کیول امتیاج نے کہا بھائی صاحب میری گاڑی کا تیل جل گیا نا میرے زگر کا کھون بھی جل جائے تو کوئی بات نہیں میں آپ کو صوبے چھ بجے لاکر بھگوان کے درشن کراؤں گا مجھے لگا مجھے حوصلہ بڑا میرا میں نے کہا امتیاج تمہارے جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے لال چوک پر تیرنگیں جلا دیے جاتے ہیں اب اس نے جو جواب دیا اس نے کہا بھائی صاحب 68 ورشوں سے دیش کیول توڑنے کی رازنیتی کر رہا ہے میں پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ تین رنگ کا نہیں وست یہ دھجا دیش کی شان ہے اور وطن پرستی شدہ شکتی سنبھل سوابی مان ہے یہی ہے گنگا یہی ہمالے یہی ہند کی جان ہے اور تین رنگ میں رنگا ہوا یہ اپنا ہندوستان ہے جس کے خاتر پانسی جھولے لہو ملائے ماتی میں وہی تیرنگا اپمانت ہے وہی تیرنگا اپمانت ہے کاشمیر کے گھاٹی میں اب اپمانت تیرنگے دھج کا کسی دشا میں نہیں سہیں گے دیش دروہی کسی ویش میں دیش دھرا پر نہیں رہیں گے اور دلی تمہیں بچانا ہوگا مانت تیرنگے پیارے کا ورنہ کیسے دور تھمے گا بھارت کے بٹوارے کا ورنہ کیسے دور تھمے گا بھارت کے بٹوارے کا دیش بھکت کے ساغر میں پھر بھیشن جوار شروع ہوگا تارنیا تاپ کی طاقت سے اب بھارت بشو کرو ہوگا کون لوگ ہیں یہ جو بیٹھیں پریچے دینا چاہتا ہوں آپ کے اندر ایک سوابیمان کی چیتی اس کو جاگریت کرنا چاہتا ہوں کہ جو سو یوجن لانگ گیا تم اسی دیو کے آرادھت جو سو یوجن لانگ گیا تم اسی دیو کے آرادھت اور سنگھوں کے دانت گنے جس نے تم اسی ونش کے سمباہ جس کی اسٹی سے وجر بنا تم ہو ددھیچی کے انشدان اور ٹوٹ گیا پر جھکا نہیں تم اس پرتاب کے سوابیمان تم پننا تم جھاسی رانی ہاڑی کا ہو شیشتان شکتی میں ہو ویر شیوہ تم ہو روینڈر کا راشتگان دیڑ پرتگی ہو درو سمان تم ایوی منیو کا درب گیان ویویت آنند کا گورو گرو گووین سنگھ کا ہو بلدان اشتاک اللہ بسمیل شباش تم بغت سنگھ شیکھر مہان اور اتحاس تمہارے قدموں میں تم گورو شالی ہندوستان اتحاس تمہارے قدموں میں تم گورو شالی ہندوستان اتحاس تمہارے قدموں میں اس انترنی ہی تنتصبل کا انترگیان شروع ہوگا تارنی تاپ کی طاقت سے اب بھارت وشو گرو ہوگا بھارت وشو گرو اتحاس شور کی گاتھاؤں کے بھند نہیں ہو سکتے ہیں اتحاس شور کی گاتھاؤں کے بھند نہیں ہو سکتے ہیں بلدانی پتھ ویروں کے پدچند نہیں کھو سکتے ہیں گروہ کشتر کا کنکن مانو رکھتا انجلی کا پیاسا ہے حلدی گھاٹی ماتی کو پھر بلدانوں کی آشا ہے رشی اغس کی سنتانے ہم مہا سندھ پی جائیں گے اور مہا کانت کے قدم اٹھے تو سنگھا سندھ تھر رائیں گے دنکر کی ترلائی جاغو سارا دیش جگانا ہے اور دانا و دست درندوں کا اب نام نشان مدانا ہے اندکار کا بخش چیر کر سورج نیا ہوگانا ہے اور پران رہے نہ رہے تن میں پر ہندوستان بچانا ہے پران رہے نہ رہے تن میں پران رہے نہ رہے تن میں کونسی پرستیتیوں کا نرمان دیش دیکھنا چاہتا ہے اس منچ پر میں انتیم پنگتیاں پڑھنے کی کونسی پرستیتیاں اس دیش میں میرے میتھ ہونے والی ہیں کہ اب شہل راج کے وکشستل میں دعوانل بھیشن ہوگا تکھر پربنجن پرنبیروں کا رن کی خاتر پرن ہوگا بھائی سب آپ کو سمرپیت کرتا ہوں جب دیش بھکتی کی باتوں کے بیچ دو بڑے لوگ آپس میں بات کرنے لگے تو سمجھو دیش پھر سنکٹ سے گھرنے والا ہے اچھا پہلے جروری وارتہ پہلے کرنے اچھا ٹھیک ہے نبیدن کرتا ہوں کونسی پرستیتوں کا نرمان دیش چاہتا ہے اب شہل راج کے وکشستل میں دعوانل بھیشن ہوگا پرکھر پربنجن پرنبیروں کا رن کی خاتر پرن ہوگا اب ستھیوں کے افسانوں پر شیو تانڈو دکھلائیں گے اب جن میں جو ناغ یگی کے پرن کو پھر دوہرائیں گے اور پرس رام کا فرسہ پھر سے پرودت ہو کر گھر جے گا اب رام کرشت کے اوتاروں سے لر جے گا کالی ناک کے فن کاناک پھر کال انڈی میں کچھ لنگے رامہ ید کے اغنی بہان اب راون ود کو مچ لنگے اب ید کھٹ میں پارت سارتی گیتہ جان سنائیں گے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی وند ماترم گائیں گے وند ماترم گائیں گے کمزور تالیاں تھی کوئی بات نہیں اب دو پنگتیاں اور آپ کو سپرد کرتا ہوں سنکیت میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میرا سمرتھن کریں گے پورے دیش میں یہ دو پنگتیاں پڑوں گا نہیں تو آج کے بعد اس منچ سے یہ پرتگیاں لیتا ہوں کہ آج کے بعد ان دو پنگتیوں کا پارت نہیں کروں گا ہندو مسلم سکھ عیسائی وند ماترم گائیں گے اور دیر پارت کی پرتنچہ پر شرشنبان شروع ہوگا اور تارو نتاپ کی طاقت سے یہ بھارت گشرت برو ہوگا مجھے ہمارے ہیں مجھے ہمارے ہیں ہمارے ہیں